بسم اللہ الرحمن الرحیم مطالبات کیے گئے ہیں جس سے آئی ایم ایف کا اصل اور گھنونہ چہرہ کھل کر سامنے آ گیا ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پا انداباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کیجئے گا دوستو ویسے تو ہمارا طویل عرصے سے آئی ایم ایف کے ساتھ پالا پڑا ہوا ہے آپ ذرا تھوڑا سا انٹرنیٹ پر جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آئی ایم ایف پاکستان جیسے ممالک کے ساتھ کرتا کیا ہے دوستو اگر مکمل تفصیلات سامنے آئیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آئی ایم ایف دراصل پاکستان کے ایٹ می پروگرام کو گھرنے کے لیے اور پاکستان کو شدید ترین کمزور کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ سخت ترین شرائط پر کرزیں فراہم کرتی ہے اور اس کے ساتھ ہی جیسے ہی پاکستان کی ترقی کا کوئی راستہ کھلنے لگتا ہے پاکستان آگے بڑھنے لگتا ہے تو آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کو ٹائٹ کرنے کے لیے بلیک ملنگ شروع کر دی جاتی ہے حال کے دنوں میں وزیراعظم پاکستان عمران خان نے جو بیجنگ کا دورہ کیا ہے اس دورے کے بعد وزیراعظم پاکستان عمران خان روس کے دورے پر جانے والے ہیں لیکن وزیراعظم پاکستان عمران خان نے بیجنگ سے کرزوں کی بجائے سرمایہ کاری مانگی جس کا پوزیٹیو جواب ملا اور تقریباً 20 ارب ڈالر سے زیادہ کے معاہدے ہوئے جس میں تقریباً 31 شعبوں میں چین پاکستان کے اندر بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کرے گا اس کے ساتھ ہی نہ صرف پاکستانیوں کو لاکھوں کی تعداد میں روزگار بھی ملے گا اور پاکستان کی معشت کو اس تحکام بھی ملے گا لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلنے کے لیے کوششیں کرے اور آئی ایم ایف کے جانب سے اپنا ریاکشن نہ دیا جائے دو دو وزیراعظم پاکستان عمران خان کے انہی منصوبوں کو پاکستان لانے کی کوششوں کا ررد عمل دینے کے لیے اب آئی ایم ایف نے اپنی گراج نکالنے کے لیے پاکستان کے آئی ایم ایف نے سٹیٹ بینک آف پاکستان سے تعمیراتی سرگرمیوں سے متعلق اقدامات واپس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کنسٹرکشن کی شعبے میں جو وزیراعظم پاکستان عمران خان نے مراد آفر کی ہیں اور بڑے پیمانے پر کنسٹرکشن میں سرمایہ کاری نظر آ رہی ہے یہ آئی ایم ایف سے حضم نہیں ہو رہی آئی ایم ایف نے بینکوں کے ہاؤسنگ کرزے کے اہداف مالی استحکام کے لیے خطرات پیدا کرنے کے مترادف کرا دیا اور کہا ہے کہ اس سے کریڈٹ کی غلط تقسیم ہوگی آئی ایم ایف نے سٹیٹ بینک آف پاکستان سے تعمیراتی سرگرمیوں سے متعلق اقدامات واپس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے عالمی مالیاتی ادارے نے سٹیٹ بینک سے ہاؤسنگ اور تعمیراتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے اٹھائے جانے والے دو اہم ترین اقدامات سے پیچھے ہٹنے کا مطالبہ کیا ہے جولائی سن 2020 میں سٹیٹ بینک نے بینکوں کے لیے لازمی قرار دیا تھا کہ وہ دسمبر 2021 تک ہاؤسنگ اور تعمیراتی شعبوں کے لیے دیے جانے والے کرزوں میں اپنا حصہ 5 فیصد تک بڑھائیں اسٹیٹ بینک نے جون 2021 میں کیپٹل اڈیوکسی ریگولیشنز کو بھی تبدیل کیا تاکہ ریل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ میں بینکوں کی سرمایہ کاری کو درپیش رسک 200 فیصد سے کم کر کے 100 فیصد تک لائے جا سکے دو سو آئی ایم ایف کی جانب سے دوبارہ شروع کیا گیا کرز پروگرام کے تحت ایک ارب ڈالر کی کس کے ساتھ ہی جاری کی گئی جاری کی گئی سٹاف ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف نے سٹیٹ بینک کو تاقید کی ہے کہ وہ مالی استحکام کے خدشے کے باعث ان اقدامات کو ختم کرے ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ بینکوں کے ہاؤسنگ کرزے کے اہداف مالی استحکام کے لیے خطرہ پیدا کر سکتے ہیں اور کریڈٹ کی غلط تقسیم کا سبب بن سکتے ہیں دوستو اصل تکلیف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی شعبہ ترقی کرنے لگتا ہے تو آئی ایم ایف کے پیٹ میں درش شروع ہو جاتا ہے ہماری یہ بدقسمتی سمجھ لیجئے کہ جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا ہے ہماری معشیت کا پیہ صحیح طور پر نہیں چل سکا معاشی طور پر ہم کمزور ہی رہے ہیں اور یہ بات بلکل روز روشن کی طرح آیاں ہیں کہ دنیا میں وہی قوم ترقی کی مناصل کی جانب جاتی ہے جو اپنا لوہا منواتی ہے جس کی معشیت مضبوط اور عبام بھی ہر لحاظ سے طاقتور اور خوشحال ہو اور ایسے ممالک دنیا کو اپنے طریقے سے چلاتے ہیں لیکن ہماری مجبوری رہی ہے کہ ہم شروع سے ہی غلامی کا شکار ہوئے اور ازادی جسے بہت قربانیوں کے عوض حاصل کیا گیا تھا غلامی کے شکنجے میں گستیا ہمارے سیاستدان سرمایہ دارانہ نظام کے جال میں پھنس گئے جس کی وجہ سے ہر آنے والا دن ہمیں مزید پستی کی طرف دھکیلتا چلا گیا دوستو آئی ایم ایف بھی ایک سرمایہ دارانہ نظام کا شاخصانہ ہے اس کا اپنا طریقہ کار ہے یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کس ملک کی معشیت کمزور ہے پھر اسے کرزہ دے کر اپنا غلام برا لیتے ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ملک مکمل طور پر ان کے جال میں پھنس جاتا ہے اس کے بعد جتنی بھی کوششیں کر لیں ان کے چنگل سے نکل نہیں سکتا اصل رقم پر سود دینا بھی ان کے لیے وبالے جان بن جاتا ہے پاکستان کی موجودہ صورتحال بھی ایسی ہے پاکستان کو آئی ایم ایف نے کرزہ دے کر اس قدر مفلوج کر دیا ہے کہ اب اس کی معشیت بغیر کرزے کے چلنے سے کاثر ہے اب نوبت یہاں تک آگئی ہے کہ ہم کرز پر سود کی رقم ادا کرنے کے لیے مزید کرز لینا پڑ رہا ہے اور کرز دینے والا اپنی کڑی شرائط پر ہمیں کرز دے رہا ہے جس میں آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب نے بھی پاکستان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک تو شرائط سود زیادہ لی اور سٹیٹ بینک میں صرف پیسے رکھوانے کے لیے جو کہ پاکستانی سمال بھی نہیں کر سکتا شرمناک شرائط آئید کی دوستو آج تک ہر حکومت یہ دعویٰ کر رہے کہ ہم کرز نہیں لیں گے کشکول توڑ دیں گے لیکن افسوس کہ اس پر عمل درامت نہیں ہو سکا موجودہ حکومت جب برسر اقتدار آئی اس کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ ہم آئی ایم ایف سے کرزہ نہیں لیں گے خودکشی کر لیں گے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے بھیک نہیں مانگیں گے لیکن یہ حکومت بھی آئی ایم ایف سے پیچھا نہیں چھڑوا سکے اور کرز لینے کا یہ اثر ہوا کہ آج ملک میں مہنگائی تاریخ کی بلند ترین صدا پر ہے روپے کی قدر روز بروز گرتی جا رہی ہے آئے روز بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے پیٹولیم مسنوات آسمان کو پہنچ رہی ہے اور حکومت مجبور ہے کہ ان کے پاس آئی ایم ایف کی کڑی شرائط ماننے کے علاوہ کوئی اشارہ نہیں عوام مفلسی کی چکی میں پس رہی ہے مہنگائی نے ان کی کمر توڑ کے رکھ دیا اور ایسے تمام حالات پیدا کرنے کے پیچھے آئی ایم ایف کا ہاتھ ہے اور آئی ایم ایف نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ ترقی کر رہا ہے تو فوری طور پر پیش کسنے کے لیے سٹیر بینک اور پاکستان سے مدالپہ کیا کہ وہ اپنے دو اہم ترین اقدامات کو واپس لے تو دوسرے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں وزیراعظم پاکستان عمران خان نے جو پاکستان کے اندر چانیز انویسمنٹ لانے کے حوالے سے معاہدے کیے ہیں اب اس چیز کو دیکھ کر آئی ایم ایف کو تکلیف ہونا شروع ہو گئے کہ اگر پاکستان کے اندر یہ تمام سرمایہ کاری آ گئی اور پاکستان ترقی کے راستے پر گامزن ہو گیا تو پھر یہ ہمارے چنگل سے نکل جائے گا لیکن دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کوششیں کر رہے ہیں کہ ہماری کرزوں کے کشکول سے جان چھٹے قوم اس وقت منتظر ہے اور کپتان اس کے لئے کوششیں بھی کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر سرمایہ کاری آئے بیرونی سرمایہ کاری سے پاکستان کے اندر حالات بہتر ہوں اور پاکستان آئی ایم ایف کی غلامی سے چھٹکارہ حاصل کر سکے اور عمام کو حقیقی طور پر خوشحالی ملے دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پر اندر باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خموارس موسیقی